اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائناہ جس میں لا تعداد مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ اے انسان تو سوچنے لگ جا تو تدبر کر تھوڑا تو سوچ لے اور اپنے سے باہر آنکھوں کو استعمال کر لے اللہ نے اپنی ایک نشانی انسان میں رکھی روح جس نے اس کی وجہ سے ازادی نہیں لی کیا بانگے اس طرح فیل اس کو زندہ کر لے گی علامہ کی کتاب ارمغانِ حجاز کی نظم ہے عالمِ برزخ برزخ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو اس نظم میں ایک مردہ اپنی قبر سے کہتا ہے کیا شہ ہے کسی مروز کا فردہ ہے قیامت اے میرے شبستانِ کوہن کیا ہے قیامت مردہ آخرِ کار اپنی قبر سے پوچھتا ہے یہ قیامت کیا شہ ہے اور دیکھیں وہ اپنی قبر کو اپنی پرانی خوابگاہ کہہ رہا ہے رات گزارنے کے جگہ کہہ رہا ہے اپنی گھر سے ایک طرح اس کو میٹافورکلی کال آؤٹ کر کے اس سے پوچھتا ہے بھائی بتا یہ قیامت کیا ہے تو قبر آگے سے کہتی ہے مردہ ست سالہ تجھے کیا نہیں معلوم ہر موت کا پوشیدہ تقاضہ ہے قیامت اے سو سالہ مردہ جسے ابھی ابھی مرہا ہے پچھلے سو سالوں میں تجھے نہیں معلوم قیامت کیا ہے یہ جو قیامت ہے اس سے پہلے ایک موت سے گزرنا پڑتا ہے موت ٹرانسفورمیشن ہے موت انتقال ہے موت وہ ایک کوہرام ہے جس کے بعد نیا منظر ہاتھ آتا ہے موت وہ تھکاوت ہے جس کے بعد آپ پہاڑی کی بلندی پر پہنچتے اور ایک نئی چوٹی تمہارے اس ہاتھ آتی ہے ہر موت کا پوشیدہ تقاضہ ہے قیامت ہر موت میں ایک راز چھپا ہوتا ہے قیامت کا کسی بھی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے مرشد ماننے کے لیے پرانا سلخ پرانا لباس پرانی زمشن چھوڑنی پڑتی ہے اپنا پرانے اپنے خرم کو دفنانا پڑتا ہے اپنا پرانی ذات کو دفنانا پڑتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تبریز نے رومی سے پرانا لباس پرانی زمشن آف لائف تم سب کچھ لے لیا تھا تو ہر موت میں قیامت چھپی ہوتی ہے تو اگر تمہیں وہ قیامت کا بڑا پن چاہیے آپ جانتے ہیں نا قیامت فقط منفی معنوں میں تو نہیں ہے قیامت اور جہنم الہدہ الہدہ چیزیں ہیں قیامت کے معنی ہے خدا کا دیدار قیامت کا معنی ہے دوبارہ جی اٹھنا قیامت کے معنی ہے اللہ سے ملنا قیامت کے معنی ہے فخر کرنا میں جنت میں جا رہا ہوں اور سب سے عام بات کے دوبارہ جی اٹھنا تو اب آگے سے مردہ اپنی قبر سے کہہ رہا ہے جس موت کا پوشیدہ تقاضہ ہے قیامت اس موت کے پھندے میں گرفتار نہیں میں ہر چند کے ہوں مردہ ست سالہ ہو لیکن ظلمت قد خاک سے بیزار نہیں میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں بھائی یہ جو ایسی موت جس کے بعد پھر قیامت آئے مجھے نہیں چاہیے اور میں اپنے ظلمت قد خاک میں اپنی قبر سے بیزار نہیں ہوں ہم ویری کمفٹیبل ہے میں زارہ دن لیٹا رہتا ہوں ایک جگہ ساکت بس پڑا ہوں میں بھئی ادھر کیوں تنگ ہوں گا کیا اقبال نے دیکھے منظر کھینچ ہے تو آگے دیکھیں پھر وہ خود مردہ دوبارہ کہتا ہے ہو روح ایک بار پھر سوارے بدنے زار ایسی ہے قیامت و خریدار نہیں میں یا قیامت والے دن روح پھر ڈال دو گے میرے جسم میں روح پھر سوارے بدن ہو جائے گی بھائی ایسی ہے قیامت و خریدار نہیں میں بھائی بھائی بہت شکریہ بھائی مجھے نہیں چاہیے دوبارہ پھر چوائی سیٹس لینا پھر فری ویل ایکسرسائز کرنا پھر اپنی مرضی سے کام کرنا پھر نیکی اور بدی میں فرق کرنا پھر ایک آزاد مرد کی طرح جینا پھر ایک آزاد مرد کی طرح پرکنا چکھنا اولیل الباب کی طرح زندگی گزارنا تفکر کرنا بھائی میں بہت خوش ہوں ہو روح ایک بار پھر سوارے بدن ازار روح پھر بدن میں جائے ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں میں بھائی بہت شکریہ مجھے نہیں چاہیے بھائی اچھا ہوا قبر تم نے بتا دیا کہ ہر موت کا پوشیدہ تقاضی ہے قیامت تو یہ مجھے نہیں چاہیے اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا مردہ اور قبر میں مقالمہ چل رہا ہے مردے نے پوچھا کہ بتاؤ قیامت کیا ہے قبر نے راز کول دیا کہ ہر موت کا پوشیدہ تقاضی ہے قیامت اور وہ مردہ جو ہے وہ ڈر گیا اس نے کہا بھی میں نے کیا لینا میں ظلمت کر دے خاک سے بیزار ہی نہیں میں قبر سے بیزار کب ہوں میں تو بہت خوش اور کمفٹیبل ہوں تو یہاں پر پھر آواز غیب آتی گیا اور دیکھیں کیا بات کی جاتی ہے بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد آواز غیب دونوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرافیل کی بانگ یا سورے اسرافیل نہیں زندہ کر سکے گی اس کو جو زندگی میں بھی غلام تھا اس کو کیسے زندہ کرے گی خرم الہی جو ابھی ہوش میں ہے جس کے پاس طاقت ہے قوت ہے ہواس خمسہ ہے علم ہے ہدایت ہے ہر طرح کی سہولت ہے جس نے اس تمام ہوش میں بھی اس نے غلامی کو چنا ہوا تھا اس کو بانگ اسرافیل کیسے چنے گی کیا بانگ اسرافیل جو اللہ کا عمر ہے اس انسان میں اس سے زیادہ طاقتور ہے اللہ نے اپنی ایک نشانی انسان میں رکھی روح جس نے اس کی وجہ سے آزادی نہیں لی کیا بانگ اسرافیل اس کو زندہ کر لے گی کیا بانگ اسرافیل میں وہ قوت ہے کہ وہ آدمی کو آزاد کر لے جو اللہ تعالی کی روح اللہ تعالی کا ایسنس اپنے اندر نہ کبھی ڈھون پایا وہ جو علامہ کہتے ہیں کہ کمزور اپنے سے باہر خدا ڈھونتا ہے طاقتور خود میں ڈھونتا ہے وہ نانو اقرب میں محسوس کرتا ہے کہ خدا یہاں تو جس نے یہ ساری قوت ہی نہ لگائی اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا ایک نشانی کو اپنے اندر انجوائی نہ کیا فری مین نہ بنا آزاد آدم نہ بنا اس پر بانگے اس طرح فیل کیا اثر کرے گی جو اس دنیا میں بہرہ ہدایت سے تفکر و تدبر نہیں کرتا کائنات کو تصریر نہیں کرتا وہ ادھر لیٹا ہوا وہ قبر کے اندر اس طرح بانگے اس طرح فیل جائے گی اس کو مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام گرچہ ہر زیرو کی منزل ہے آگوشلہ یہاں پر پھر آواز غیب کہہ رہی یاد رکھنا مر کے دوبارہ جینا صرف آزاد مردوں کا ہے کام یعنی کہ وہ آدمی جو مرہ ہوا تم دیکھ رہے ہو کیا زندگی میں وہ آزاد تھا زندہ تھا بے باگ تھا بہادر تھا نڈر تھا ہاں اس پر بانگے اس طرح فیل اثر کرے گی جو یہاں بھی بزدل تھا چھپتا تھا فقط دکانداری کرتا تھا کلم جو ہے یہ کلم جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے خوبصورت ہمیں دی وہ صرف سٹام پیپر کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے نہ علم دریافت کرتا ہے نہ شاعری کرتا ہے جو اس دور میں علم حاصل نہیں کر رہا اور خرید و فروغ کے کھاتے رکھ لکھ رہا ہے وہ خود کو آزاد کہہ کر اٹھے گا قیامت والے دن مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام گرچہ ہر زیرو کی منزل ہے آغوشِ لہد اب دیکھیں آغوشِ لہد مطلب کہ آوازِ غیب کہہ رہی ہے کہ یہ جو قبر کی گود ہے یہاں ہر کسی نے جانا ہے مگر وہ جو اس دنیا میں آزاد تھے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائناہ جس میں لا تعداد مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنائی کہ اے انسان تو سوچنے لگ جائے تو تدبر کر تھوڑا تو سوچ لے اور اپنے سے باہر آنکھوں کو استعمال کر لے تو یہ پھر اس بات کی طرف چلتے ہیں ایک نصرہ پیچھے کے بھانگے اس طرح فیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں روح سے تھا تہی ضرور سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسر یا جس نے اپنی روح کی وجہ سے جسم میں مٹی میں روح کی آزادی جس نے چہرش نہیں کی روح کو محسوس نہیں کیا اور جس نے محسوس کر لیا کہ مجھ میں روح ہے اس نے اس کی وجہ سے اپنی جسم کو آزاد محسوس نہ کیا اس پر بھانگے اس طرح فیل اثر کرے گی کیا زیادہ طاقتور ہے اللہ کا حکم کیا بھانگے اس طرح فیل فیصلہ کرو کیا اللہ کا حکم اللہ کا عمر اللہ کی نشانی تم میں ہوتے ہوئے تم نے پھر بھی سرنڈر کیا تم نے بزدلی کی کومپرومائزز کیے ظالم کو کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے کمزور کے پر ظلم کیا اب تم نہیں بچ سکتے اور تمہاری سب سے بڑی سزا یہ کہ تم اب مرے رہو ہمیشہ ہمیشہ مرے رہو بانگ اسرافیل بھی تمہیں زندہ نہیں کرے گی